موسیقی ملتان کے سرکاری دفاتر میں نو ماسک نو انٹری کا رول کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود کا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کا حکم بینہ ماسک کمیشنر آفیس داخل ہونے والے ملازمین اور شہریوں کو روک گیا گیا سماجی فاصلہ برقرار اکنی کی بھی ہدایت ادھر ڈی سی خانواز کا روحی کی خبر پر نوٹس لینڈ ریکارڈ سینٹر میں بینہ ماسک داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئے لاہور ہائی کورٹ کے جانب سے کورونا وارث کی دوسرے لہر کے ممکنہ فیلاؤں کو روکنے کے لیے مطابد دکتا ماں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی مزوری کے بعد ظلعی عدلیہ کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ججل، سٹاف، وکلا اور عدالتوں میں آنے والے ہر فرد کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا مرزید اقدامات کے لیے بھی حکم نامہ جاری کر دیا گیا موک کی روک تھام کے لیے بھٹا جانت پر پابندی کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج مولتان بینچ کا ڈیپٹی کمیشنر کو پنیہ روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا بھٹوں کو بند ہونے سے مٹیریل خراب ہونے کا اندیشہ ہے درخواست بزار کا موقع انڈی سموک مہم ناکام بھٹا خرش مالکان نے پابندی کی دھجیاں اڑا دی محاولپور کی ظلہ انتظامیاں اور محکمہ محولیات قانون پر عمل درامت کروانے میں ناکام بسی تاراگر، عباس نگر، مبارک پور، نورپور اور احمد پور میں تحال بھٹے فنکشنل یہ ازمان حاصل پور خیرپورٹ آمے والے میں بھی بھٹا جاز برد نہ کیے جا سکے بھٹوں کے بندش اور سمنٹ فیکٹری کو کھلی چھوٹ ناانصافی، میاوالے کے بھٹا مالکان سرابہ احتجاج بھٹوں پر جتنا کوئلہ ایک سال میں جلتا ہے سمنٹ فیکٹری میں ایک دن میں جل جاتا ہے درپٹی کمیشنر کی حکومتی فیصلوں پر سختی سے عمل درامت کی ہی دائے کاشکاروں کے لیے بڑی خوش خبری گندم کی امدادی قیمت سولان سو پچاس سو روپے فیمن کرنے کا فیصلہ مزرعظم امیان خان کے سربراہی میں وفاقی کبینہ کا اجلاعہ سے جنڈے میں شامل متعدد نکار کے منظوری دے دی گئی چار وزراء کے علاوہ تمام وزراء نے گندم کی امدادی قیمت بڑھانے کی مقالفت کی جنوب پنجاب کے علاقے راجرپور میں پاکستان کے پہلے بورٹ کلینک کا افتتاہ درائے پرٹی اور ملحقہ علاقوں کے مقینوں کو میاری سہولیات مفت پراہم کی جائیں گی جنوبی پنجاب سیکٹریٹ میں دفتری کام پیپرلیس ہوں کے پی آئی ٹی بو اور جنوبی سیکٹریٹ کے ملتان کے درمیان معاہدہ تحفہ گیا پی آئی ٹی بی جنوبی سیکٹریٹ کے لیے آٹو میشن سسٹم تیار کرے گا اڈیشنل چیئر سیکٹریٹ نوبی پنجاب زاہر افر زامان اور چیئرمنٹ پی آئی ٹی بی از پر منظور نے معاہدے پر دست خط کی حرون آباد کے روجوان محمد آزم کا منفرد قادامہ چھ ماہ کے مقصد سے رجزے میں منی ٹویکٹر بنا کر دیکھنے والوں کو حیران کر دیا ایک سو دس سیسی موٹ سائیکل انجن سے بنے ٹویکٹر میں پندنا من بزن کھینچنے کی صلاحیت کاشکار دیگر کاموں کے علاوہ باغوں میں پھلدہ درفتوں کی جڑیں بچھا کر کھیتی بھی کر سکیں گوبر پلانٹ لگائیں اور سال بھر مفت گیس پائیں نابل کے فکر نہ ہی لوٹ شیڈنگ ملتان کے شہری نے گیس بہران کا حل دھو نکالا محمد سلیم نے بائیو گیس حاصل کرنے کے لیے گھر میں ہی گوبر پلانٹ لگا لیا تاہاں کی گوبر اور پانی کو بارہ فٹ گہرے اور چھ فٹ چوڑے ٹینک میں جمع کیا جاتا ہے بائیو گیس پلانٹ ہر موسم کے لیے سانسگار ہے نوابوں کے شہر کے طلبہ کا مستقبل خطرے میں بہاولپور کے ایڈسٹ کالجیز میں نونسس ازار الیکٹرانٹ کے اسامیہ خالی ریکٹر کالجیز پروفیسر ابراہیم نے کہا کہ چالیس فیصد اسامیہ خالی ہیں جن کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تیہیش کے حسپتال کو ٹیدو میں سہولیات کا فکدان یا فرائز مغفلت ڈاکٹرز مریضوں کو پراروٹ کی عملتان جانے کا مشورہ دینے لگے وارٹ میں موجود مریض اور لوہاہ کی پھٹ پڑے ایمیس کے مریضوں کو تمام سہولیات حسپتال میں فراہم کرنے کی یقین دھیانی ملتان کے چہری میں پارکنگ مافیا سرگرم شہریوں سے اطافی رقم بٹونے کا سلسلہ چاری کے چہری پارکنگ میں ٹھیکے دار تیس روپے مرسائکل پارکنگ کے وصول کرنے لگے انتظامیہ بے بس شہری پریشان کمیشنر سے نوٹس کے نکہ مطالبہ کر دی آر ٹھیکے دار کے کہنا ہے نائے ڈسٹک بار و حضران نے پارکنگ ٹھیکے کی فیس بڑھا دی ہے خائن، عدویات اور علاق سمیر دیگر سہولیات کی بہترین فراہمی ایمیس ڈی ایشکیو ملتان نے پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی پرائمری اینڈ سیکنڈری ہلک کیئر پنجاب کی جانب سے ماہ اکتوبر کی رینکنگ جاری کر دی گئی ایمیس ڈاکٹر امجد علی خان نے ترانہ میر پیسے نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کر لی میاوالی میں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت میں پھوٹ پڑ گئی آرہ قیادت کے فیصلوں کے خلاف تحصیل عیسیٰ خیل کے ورکرز کا احتجاجی کنونشن جوائنٹ سیکنٹر شمالی پنجاب امیر خان سوانسی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی آرہ قیادت نے میاوالی کے نظریاتی ورکرز کو نظرانداز کر کے نون لے کے حمایتوں کو مسلط کر دیا نون لے کے حمایتوں کو عودوں سے نہ ہٹایا گیا تو بنی گانہ جائیں گے پی ڈی ایم کا ملتان میں جلسہ تاریخی ہوگا مسلمی اگ نون نے حکومت پر کارکنوں کو حراسنہ کرنے کا الزام نگا دیا سابق گوانہ پنجاب کے ساتھ زادے اور لیگی رہنما صرف رفیق اجوانہ بولے حکومت بکلاہت کا شکار ہو چکی لیگی کارکنان گھبرانے والے نہیں ملتان میں جلح حکام کو مبینہ طور پر اختراف سے تجاوز کرنا مہنگا پڑ گیا زائد جانور پالنے اور دودھ پروک کر کے سالانہ کروڑوں روپے کرمانے کا الزام انٹی کرپشنی دی آئی جی جلح خانہ جان ملتان سمید دیگر افسران کو سولہ نومبر کو طلب کر لیا ہے ملتان میں کسٹم حکام کی صفح سرور کے قریب کاروائی آٹھ کرو دس لاکھ روپے مانیت کی اس مگل شدہ سامان کے چارٹ ٹرک پکڑ لیے گئے بزرطہ ونائی پنجاب ڈاکٹر افتر ملکی اپنے دفتر میں کھولی کے چہری ہلکے سے آئے ہوئے ووٹرز کے مسائل سنے اور ہلکے لیے موقع پر احکامات صادر کیے بولے عبامی خدمت اور معاشرتی فلاح کے بغیر سیاست کا کوئی فائدہ نہیں پیچھے کا دیجے خان میں فلاح شو کرنے کا فیصلہ ریلوے روز پر موجود خالی فلاح شو کے لیے تیارنا شروع کر دی گئیں ڈی جی پی ایچے ڈاکٹر آبت ملک کا دورہ انتظامات کا جائز لیا کہاں ایک ہفتے میں کام کو مکمل کر لیا جائے گا سرگودہ کے گورنمنٹ گرلز ہائی سٹول اس تک لال آباد میں سائنس اگزیویشن سٹڈرنٹس نے اپنی صلاحیتوں کا بہترین اظہار کیا اور مختلف انداز میں موڈلز کے ساتھ مسائل کا حل پیش کیا سی ایڈوکیشن ڈاکٹر ریاض قدید سمیت دیگر ٹیچرز اور طالبات کی شرکت ویہاری میں معروف صوفی بزرگ بابا رب راکھان رحمت اللہ علیہ کا سالانہ اوٹس آخری روز کا بڑی میچ میں ملک کے نامر کھلاڑیوں کے شرکت کھلاڑیوں کے داؤ پیٹ سے شہریہ خوب محضوس ہوئے ایک رین پاکستان نے پچیس پوائنٹ لے کر ریڈ پاکستان کو شکست تھی اور سرگودہ میں رنگا رنگ برائیڈل سیشن شو اور روسی ملبوساں سے بے تنکیے موڈلز کی کیٹس ووک میوسک کے دھن پر شرکانی موڈلز کو خوب تاپ دی موسیقی